مور دنیا کے خوبصورت پرندوں میں سے ایک ہے مور کے بارے میں تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا اور یقیناً آپ نے اسے دیکھا بھی ہوگا انگریجی میں نرمور کو پیکاک اور مادہ مور کو پیہن کہتے ہیں اور ان کے بچوں کو پیچیکس کہتے ہیں اور یہ زمین پر موجود سب سے بڑے اڑنے والے پرندوں میں سے ایک ہیں نرمور مادہ مور کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں نرمور کے خوبصورت پنک اور لمبی دم ہوتی ہے اور یہ ہندوستان کا قومی پرندہ ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مورنی کے انڈے کیسے بنتے ہیں کیا آپ نے سنا ہے کہ مور کی آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہیں اور مورنی پی لیتی ہے اور پھر انڈے دیتی ہے کیا یہ بات واقعی سچ ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس ویڈیو کو بنانے میں کافی محنت لگی ہے آپ کو لائک کرنے میں صرف ایک سیکنڈ لگے گا تو دوستو ایک لائک تو بنتا ہے دوستو لائک ضرور کرنا دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مور کے بارے میں ایسی حیرت انگیز باتیں بتائیں گے جن کے بارے میں بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے سب سے پہلے ہم آپ کو مور اور مورنی کی پہچان بتائیں گے مورنی کی پہچان یہ ہے کہ اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی دم پھلاتی نہیں اور نہ ہی یہ ڈانس کرتی ہے جبکہ نر مور کا سارے گردن اور سینہ نلے رنگ کا ہوتا ہے جس میں سنہری اور سبز چمک ہوتی ہے نر کی دم ناشتے ہوئے پنکھے جیسی ہو جاتی ہے دم کے پروں میں آنکھ نمہ گول نشان ہوتے ہیں جو دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتے ہیں اور اس میں تقریباً ڈیٹھ سو پنک ہوتے ہیں نر مور کا ناش بہت مشہور ہے مور جب ناشتا ہے تو دیکھنے والے اس کا ناش دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں جسے مسلسل دیکھتے رہنے کو جی چاہتا ہے مورنی تب انڈے دیتی ہے جب یہ تین سال کی ہو جاتی ہے یہ سال میں صرف ایک بار انڈے دیتی ہے جن کی تعداد چھے سے بارہ ہوتی ہے اور ان انڈوں سے مور اور مورنی دونوں مل کر بچے نکالتے ہیں لیکن اکثر ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ مور اکثر انڈوں کو توڑ دیتا ہے اس لیے جو لوگ مور کو پالتے ہیں وہ مورنی کے انڈے مرگی کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور ان سے بچے نکلواتے ہیں اٹھائیس دنوں کے بعد انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں مورنی کے بچے جیسے ہی انڈے سے نکلتے ہیں وہ دو ہفتوں کے اندر اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ مور کے آنسوں سے انڈے بنتے ہیں تو دوستو یہ بات بالکل جھوٹ ہے سچ تو یہ ہے کہ مور اور مورنی بھی باقی سارے پرندوں کی طرح ملاب کرتے ہیں مور اپنے پنک زیادہ تر بارش کے موسم میں پھیلاتے ہیں اور اسی موسم میں مور ناشتے بھی ہیں ایسا ایک نر مور ایک مادہ مور کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ مور کو زہریلے خانے کی خوشبو بہت جلد آ جاتی ہے اور اسی خوشبو کو سونگنے کے بعد وہ ناشنے لگتا ہے مور سامپ کو اپنا پرانا دشمن سمجھتا ہے جس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے مور اور سامپ کی آپس میں دشمنی کیوں ہے مور جیسے ہی سامپ کو اپنے علاقے میں دیکھتا ہے تو اسے فوراں مار دیتا ہے اور کھا جاتا ہے مور اتنی تیز رفتار سے دوڑ سکتا ہے کہ ایک گھنٹے میں داس میل کا فاصلہ تیہ کر لیتا ہے مور کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ مور اپنے پیروں کو دیکھ کر بہت روتا ہے کہ اتنا حسین و جمیل ہونے کے باوجود میرے پیر ایسے کیوں ہیں تو دوستو مور کے بارے میں آپ کو یہ معلومات کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ